اسلام علیکم آج ہم ان جوب اپورچنٹیز کی بات کریں گے جن کے ایڈ ہمیں زیادہ نظر نہیں آتے کیونکہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ جوبز یہاں پہ اپلائی پڑے کم لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی جو میری دوسری ویڈیوز ہیں اس میں بھی چھوٹے ایڈز کے جوبز نہیں بتائیں گی تو آج سے ہم یہ سریس شروع کر رہے ہیں کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر تین چار ایڈ جو ہیں ان کے ہم ان کو کور کریں گے ان کے جوبز کے بارے میں بتائیں گے تو ابھی سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے جو کینسر کیئر ہاسپیٹل ہے اس کی جوبز ہیں مارکیٹنگ ہیڈ کی ہے اور سینئر ریسورس منیجر کی ہے تو ایم بی اے اور تین سے پانچ سال کا ریلیٹڈ جو فیلڈ ہے اس کے مطلقہ تجربہ ہونا چاہیے اور واقعی انٹرویو ہے یعنی کہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹس دیکھ جانا پڑیں گے ساتھ تو کب ہوگا یہ سیچے دیکھو جو چار فروری ہے یہ دس صبح دس بجے سے ایک بجے تک اس کا انٹرویو وہاں پہ ہوں گے تو اڈریس کہاں پہ ہے جی دو سو اسی ایم بلاک مارڈل ٹون ایکسٹینشن لاہور اور یہ نیچے فون نمبر بھی دکھا ہوا ہے اس کا ایڈ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک ملے گا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو نیکس جوب کے ساتھ چلتے ہیں جی یہ دوسری ہے جوب جو سیوئر انجینئر اور کونٹیٹی سروئر کی جوب ہے تو یہ بھی دہور کے اندر جوب ہیں جی تو تجربہ اس میں آپ کا چاہیے تین سے پانچ سال کا اور تنخواہ اچھی مل جائے گی اس میں قابلیت جو ہے تین سال کا سیوئر ڈپلومہ ہو یا بی ایسی ان سیوئر انجینئر کی ہو تو یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ویٹس اپ نمبر بھی دیا گیا ہے یہ ویٹس اپ نمبر ہے اور یہ ایمیلڈیس ہیں یہاں اپنی سیویز وغیرہ آپ نے بیجنی ہے تو نیکس ہمارے پاس ہا رہا ہے جی سٹاپ ریکوائیڈ ہے یہ آمنہ انایت میڈیکل کالیج لاہور کے اندر ہے انہیں ریکوائیڈ ہیں جی یہ پروفیسر انہیں چاہیے اس کے بعد اسوسیٹ پروفیسر چاہیے اسیسن پروفیسر چاہیے سینئر جسٹار چاہیے جی اس کے بعد نرسنگ سٹاف ہے ایچ آر کا جو سٹاف انہیں ریکوائیڈ ہے اور ڈیٹا انٹی آپریٹرز بھی ریکوائیڈ ہیں تو واقعیڈ انٹرویو ہوگا منڈے ٹو ٹیوز دے یہ ہوگا جی ٹھیک ہے تو دس صبح دس سے ایک بجے تک یہ ہوگا انٹرویو یہ انٹرویو آپ کے جو ہوگا وہ جی آمنہ انایت میڈیکل کالیج کے اندر ہے تو یہ فروز فروڈ انٹرچینج پہ یہ موجود ہے ان کا نمبر میں موجود ہوگا اور اس کا ایڈ بھی میں آپ کو لنک میں دے دوں گا تو ویڈیو کی ڈسکریشنل لنک اس کا دوں گا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو اگلی جاب ہمارے پاس ہے مغل سٹیل والوں کی تو مغل سٹیل کی سیکیورٹی سپروائزر دینے چاہیے جی میٹرک پاس ہو اور جو ریٹائر فوجی ہیں اور سیول دونوں افراد اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسرا سیکیورٹی گارٹ جو میڈر پاس ہو اور سیول اور ریٹائر دونوں کر سکتے ہیں تو جاب اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو دو عدد تصویریں ہوں گی اور اصل جو ڈسچارج بک ہے جو اگر ریٹائر فوجی اگر کہہ دیں اپلائی تو وہ ساتھ اٹیچ کریں گے اور ساتھ کرونا سٹیفکیٹ کو بھی اٹیچ کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے جو ایڈریس دیا ہوا ہے مغل سٹیل مل ستارہ کلومیٹر شیخ پورا روڑ لاہور اور اس کے بعد نیکس جوب یہی تک تھی ہمارے پاس جو پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا تو انشاءاللہ تارہ نیکس جوب کے ساتھ ہیں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ موسیقی